دین اور دین پر چلنا اور ہمارے لئے بالخصوص اسلام کا انتخاب یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مسلمان بنایا لیکن جس چیز کا تعلق بھی دین سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس میں جان پردال اور اس کی تحقیق فرض ہے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مشہور ہوتی ہیں ساری ساری زندگی اس پر عمل رہتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہوتا کہ آیا یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پروف اور ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور دوسری خرابی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک انسان تا حیات عمل کرتا رہتا ہے لیکن جب مستند ارثنٹک ذریعے سے مل جائے تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہئے کسی بھی صحبہ ایمان کہ یہ لائک صحبہ ایمان والے کے لئے لائک نہیں ہوتا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات کو ریجیکٹ کرے اور جب لینا ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری طرف کوئی بات منصوب کرے تو وہ برحق اور سچونی چاہئے بہت سے جیزیں معروف ہیں مثلا ہم بچپن سے اور اب بھی شاید سنتے ہوں کہ جو ماں باپ کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو ایک حج جمرے کا سواہ ملتا ہے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر سو دفع دیکھیں تو فرمائے سو حج جمرہ کا سواہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت نہیں ہے کمزور ہے اسی طرح یہ بھی سنتے ہوں گے کہ جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو سو شہید کا سواہ ملتا ہے وہ ایک الگ مرتبار مقام ہے لیکن سو شہید کا زواب یہ ایتھینٹک طور پر ثابت نہیں ہے پھر ہم یہ بھی سنتے رہے کہ ہمارے تبلیغی بھائی بڑے جذبے اور ولولے سے اس واقعے کو بیانان فرماتے تھے کہ میدان کارزار ہے دشمن برسر پیکار ہے اور مسلمانوں کی جمادیہ صحابہ اکرام مدد مقابل کھڑے ہیں لیکن دشمن فل طاقت اور قوت میں ہیں تو کہتے ہیں چلو اس موقع پر سنت کا احیاء کریں درختوں کی طرف لپکے ٹہنیاں توڑی ہیں اور مسواک شروع کر دیں اب وہ دشمن دیکھ کے پریشان ہو گئے یہ تو بڑی وحشی قوم لگتی ہے دان تیز کریں شاید ہمیں کھانا جائیں وہ بھاگ گئے اس کا کوئی ہمیں پروف ثبوت نہیں ملتا اور اسی درے اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جس کا ہماری عبادہ سے تعلق ہے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں تکبیر کے بعد سبحانک اللہ و بحمدیک و تبارک اسموک اور بعد سمیں و جلہ سناؤک یہ سناؤ پڑھتے ہیں تو کسی بھی حدیث سے سناؤ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا یہ انشاءاللہ اس پہ بقاعدہ میں درست دوں گا نماز جنازہ کے طریقے پر یعنی نماز جنازہ میں عام نماز میں تو سناؤ کا یا دیگر دعوں کا ثبوت ملتا ہے لیکن نماز جنازہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کے فرمان سے آپ کی کول اور تقبیر سے بلکل ثموت نہیں ملتا تقبیر اس کے بعد تبو تسمیہ فاتحہ اور پھر کوئی صورت ملانی ہے اچھا پھر ایک اور جو بڑی ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل دی ہے نماز کے حوالے سے کہ ہم ساری زندگی آخری تشاہد میں جو دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشاہد میں نہ یہ سکھائی ہے نہ یہ پڑی ہے نہ صحابہ کو بتائی ہے ہاں الگ بات ہے کہ جائز ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں جائز ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشاہد میں اختیار دیا ہے کہ مسنون دعاوں میں سے انسان کوئی بھی دعا اختیار کر لے یا مطلقاً بھی جو دعا ہے انسان مانگ سکتا ہے تو اس حوالے سے جس کی تاقید ہے جو ہمیں ہر نماز میں پڑھنی چاہیے وہ تقریباً آتی نہیں ہے کسی کو اللہ ماشاءاللہ تو درود کے بعد جو مسنون دعاوں میں سے ایک دفعہ میں نے درس بھی دیا تھا تو ان میں بالخصوص جو دعا جس کو آپ نے یاد کرنا ہے چار چیزوں سے پناہ والی دعا بخاری مسلم کی فلیہ تعوض باللہ من اربعین چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے عذابِ قبر عذابِ جہنم اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح الدجال کے فتنے سے یہ دعا آپ کو اذبر ہونی چاہیے اور امام طعووس رحمہ اللہ کے والے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹے سے پوچھا دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی کہتے ہیں نہیں اباجی نہیں پڑھی فرما اعد صلاتہ کفرِ نماز کو دھوراؤ اتنا اس کی اہمیت ہے اس دعا کی ہاں اس دعا کے پڑھنے کے بعد احباب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی دعا مانگیں وہ اب ربی جالنی چاہتے ہیں تو جائز ہے لیکن افضل کیا ہے کہ اس کے بعد اللہم نے ظلمت و نفسی جو پوری دعا ہے سین ابو حکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی ہے یہ دعایں آت کریں بخاری مسلم ابو دود وغیرہ کی حدیث ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سننہ کی طرف پڑھیں حدیث کی طرف آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حقیقی ہے وہ آپ کے طور طریقے کو اپنانے میں ہیں وہ ادکار ہوں وظائف ہوں عبادات ہوں آپ کی سیرت و کردار کو ہم بلا کسی عقیدت کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں ہمیں فلان جماع سے عقیدت ہے فلان بزرد سے عقیدت ہے اور معاشرے میں یہ بھی چلتا ہے کہ عقیدت کی بنیاد پر ہم اس کی عقیدت کے وجوب کے قائل ہو جاتے ہیں نہیں جی جو دین سمجھا انہوں نے بزرگوں نے سمجھا بس اس کے علاوہ ہم کسی کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس سے کوئی دین سیکھیں گے نہیں ایسی بات نہیں الحمدللہ مسلمہ میں مسلمان کی بنیاد سنت پہ ہوتی ہے یہ جو محدثین رحمم اللہ کا طریقہ یہ امت اسلامیہ یہ دین محمدی کا میزہ ہے یہ دین اسلام کا میزہ کہ پورے کا پورا دین یہ الحمدللہ بسند ہم تک پہنچا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ سند سے دین ثابت ہوتا ہے لہذا فرمائے دین میں یہ جو سند میرے نزدیک دین ہے اگر سند کا سنسلہ نہ ہوتا تو جس کے من میں جو بات آتی وہ کر جاتا اس لئے ہم سند مانتے ہیں آپ سند سے بات کریں تو الحمدللہ یہ اختلافات یہ تنازعات یہ فرقہ واریت سب کے سب قتم ہو جائے گی تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں سند کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیح فرمائے وما دے این دلال موسیقی